چار ہزار روپے سے بنانے ہیں وقار زکانے پچیس ہزار روپے یعنی تھرٹین یو ایس ڈالر سے بنانے ہیں تقریباً ایٹی ڈالر کے قریب اور چیلنج مجھے ملا ہے کہ یہ ہم دے رہے ہیں بھائی تمہیں ٹو تھاؤزن پائی فنڈر کے قریب ڈالر یعنی پاکستانی بن گئے کوئی چھے لاکھ کے قریب اس سکس لاکھ سے آپ ڈبل کر کے دیکھاؤ تیس لاکھ تک پہنچا کے دیکھاؤ تو مانے اب انسٹاگرام پہ تو سب کو اس چیز کا پتہ ہے اگر اب بھی تک آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو فاران فالو کر لیں کیونکہ وہاں پر کرپٹو کا دھمال مچا ہوا ہے چیلنج پہ چیلنج اور ٹریڈز پہ ٹریڈز اور سٹوریز پہ سٹوریز چل رہی ہیں اب یہ چیلنج دیا کس نے اور میں نے ایکسپٹ کیوں کر لیا شخصیت ہی ایسی ہے کہ کرنا پڑا دو شخصیات ہیں جن کی وجہ سے آپ بھی منا نہیں کرتے آپ کہتے آتا بھی نہیں کہ آپ تو کرتے ہیں تو وہ کون ہے جس نے یہ چیلنج دیا اس سے آپ کا فائدہ کیسے ہوگا اگر آپ جو فارمولے میں بھی آپ کو دکھانے لگاؤں یہ فارمولا اگر آپ بھی فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر میرا پروفٹ بنا تو آپ کا بھی بن جائے تو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر ٹو ایسے سکرین شوٹ دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال آتا ہے یہ کال لوگ ہیں جو صرف تھوڑے سے پیسے لگا کے اتنے زیادہ پیسے بنا لیتی ہیں یہ واقعی بناتے بھی ہیں صرف سکرین شوٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو فارمولا سمجھانا چاہوں گا جس سے آپ کو بہت وقت ملے گی لیکن یاد رکھیں وہ لوگ جو آلریڈی کرپٹو کو سمجھتے ہیں میں ان کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا یہ ان کے لیے ہے جن کو علیف بی بی کمپیوٹر کی نہ بتاؤ کسی گاؤں دھیات میں ایسے رہتے ہو جہاں سکول کالج کی فیسیلٹی اویلیبل نہ ہو انڈیا جاپان سے لے کر کسی بھی ایسی جگہ رہتے ہو کہ ان کا انٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا اس چیز میں ان کے لیے آسان لفظوں میں بتاؤں گا کہ یہ فارمولا ہوتا کیا ہے کس طرح سے آپ استعمال کر کے اسے یوز کر سکتے ہیں ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن اسی طرح ہے جیسے آپ نیٹ فلکس کی کوئی سیریز دیکھتے ہیں کوئی ڈراما سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہوئے آپ کو کیا ملتا ہے کچھ نہیں ایک اچھا ٹائم پاس لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے میں گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے دماغ کی چندتے کھلیں گی اگر پہلا اپنے مس کر دیا تو میں ریکیمنٹ کروں گا کہ ضرور دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں جس کا نام تھا ہزار روپے سے پچاس ہزار روپے بنانا اور اس کے اندر جو ہے یہاں پر ایک لنک دیا ہوئے کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس لنک پر جہاں لکھا ہے وقار زکا کی ٹیم کے ساتھ ٹریڈنگ کے لیے یہاں کلک کریں اور یا اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ لنک لکھا ہوگا تھوڑا سا آپ کو سی مور پہ کلک کرنا ہوگا نیچے آ رہا ہوں گا یہاں کلک کریں تو بیٹ گیٹ کے اس لنک پر جب آپ کلک کریں گے آپ نارمل سا موبائل جیوز کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جب اس لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایسا پیج کھلنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ جو بھی کام کریں گے اس ایکچینج پر جا کے اس پر آپ کو بونسز ملیں گے اور آپ کو فیس میں بھی بہت مدد ملے گی فارمولے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کیلکولیشن میں بتاؤں میری کوشش ہوگی آسان لفظوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ پیپر پین لے کے لکھتے جائیں اپنے پاس ٹھیک ہو گیا اس پہ آنے سے پہلے اب میں یہ سمجھ کے چل رہا ہوں کہ اپیسوڈ 1 کو دیکھ کے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پیسے کیسے بیٹ گیٹ میں لے کر آنے اور اس سے کیش آؤٹ کر کے پاکستانی روپیز ڈالر یا جہاں بھی آپ دنیا میں رہتے کیش آؤٹ کیسے کرنے وہ سارا کچھ پہ اپیسوڈ 1 میں بتایا ہوئے اب ہم آتے ہیں اس فارمولے کی طرف سب سے پہلے دیکھیں پیسے پڑے 49 ڈالر اس میں مختلف کوئے ہیں جو اپیسوڈ 1 میں خریدے تھے ہم نے سب سے نیچے ایسٹس آپ نے سب سے نیچے سیدھے ہاتھ پہ ایسٹ پہ کلک کیا اس کے بعد دیکھیں جب 49 ڈالر لکھا ہے اس کے نیچے ہے بائے ڈیپوزٹ اور ٹرانسفر آپ نے ٹرانسفر پہ کلک کیا ٹرانسفر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سپورٹ والٹ سے جو آپ کے والٹ میں پیسے پڑے اس کو فیوچر ٹریڈنگ میں لے کے جانے کیسے لے کے جانا یا آل کلک کر دیں یا جو بھی اماؤنٹ لکھنی ہے وہ لکھنے کے بعد نیچے دیکھیں کنفرم ٹرانسفر یہ بلکل میں آہستہ آہستہ اس لیے جل رہا ہوں تاکہ کوئی اور باتیں ریپیٹ بھی ہوں گی کیونکہ بھائی دیکھیں ہر کوئی آپ کی طرح سمارٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کو ایک دم بات سمجھ آجائے آپ تو کوئی بہت بڑے راکٹ ہوں گے لیکن ایسے حضرات بھی ہیں جو چاہتے دھیمے لہجے میں بات کرو دو تین دفعہ بات کرو پیار سے بتاؤ تو اس لیے سلو سلو چلیں گے تو اگر آپ بہت بڑے راکٹ ہیں تو بھائی آپ کے لیے ویڈیو نہیں ہے ہم یہ عام لوگوں کے لیے اپنے لیے بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا میرے بھائی آگے بڑھتے پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں سب سے نیچے لکھا ہے ٹریٹ ٹریٹ پہ آپ نے کلک کیا ٹریٹ پہ آپ نے کلک کر کے دیکھنا ہے کہ فیوچر ٹریڈنگ لکھا فیوچر ٹریڈنگ پہ کلک کیا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ لکھا ہے گرین میں بائی گرین بٹن بائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہ کلک کرتے ہیں اور کوئی بھی کوئن خریدتے ہیں فیوچر ٹریڈ میں آ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی قیمت اوپر جائے تو آپ کو پروفٹ ہو یہ جو ریڈ والا بٹن ہے یہ بڑا خوبصورت بٹن کیوں ہے کیونکہ اگر مارکٹیں کریش کر رہی ہیں کوئن تباہ ہو رہا ہے تو آپ ایک بات سوچئے گا آپ نے گولڈ خریدا ہے آپ نے بیٹکوئن خریدا ہے یا کوئی بھی آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے اگر اس کا جو بھی پرائز ہے وہ اگر نیچے جا رہی ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کی تو قیمت گر رہی ہوگی نا اس پروڈکٹ کی لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ریڈ والے بٹن پہ کلک کریں گے یہ سوچ کر کے یہ والا کوئن جو ہے اس کی قیمت نیچے جانے والی ہے تو جب مارکٹ گر رہی ہوگی تو بھی آپ کا ڈبل ڈبل پروفٹ بن رہا ہوگا سکرین کے سیدھے ہاتھ پہ سب سے اوپر دیکھیں یہاں پر 20x لکھا ہے 20x پہ میں اگر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے لیوریج جاتی یہ کیا بھلا ہے وہ میں سمجھانے کے لیے ایکسل کی شیط تیار کی اٹینشن نہیں لینی آپ نے اب اگر آپ سکرین کے لیفٹ ہینڈ پہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو لیفٹ ہینڈ پہ xrp usdt لکھا ہے یہاں کلک کیا آپ نے جو کوئن یہاں پہ ہم بتا رہے ہوں کبھی بھی انسٹرگرام پہ یہاں وہاں تو آپ نے کوئن اٹھائے فرص کریں ہم نے کہا جی xrp xrp پہ یہاں کلک کیا ٹھیک ہوگیا اگر ہم کہتے اُلٹے ہاتھ پہ گئے آپ اور آپ نے دوبارہ وہاں کلک کیا میں نے کہا جی soul soul پہ آپ نے کلک کیا soul usdt یہ بڑی اہم چیز ہے کہ usdt کی بات ہو رہی ہے کلیئر ہو گیا اب میں نے یہاں پر آکے کہا نا جی آپ کو پتا چلا بکار زکا کی کول آگئی جی کہ xrp اٹھائیں xrp پہ آپ نے کلک کیا سامنے xrp لانے کے بعد اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئن جو ہے 16 جون 2023 کو میں نے کہا یہ کوئن جو ہے نیچے گرے گا اب نیچے گرنے کا کیا چکر تھا میں نے کہا جی لیوریج پہ میں آتا ہوں یہاں اور یہاں پر میں لے جاتا ہوں اس کو یہاں 125x پہ ٹھیک ہے سیدھے آت پہ چھوٹا سو پر یہ 20x لکھا ہے اسی کو آپ نے دیکھ کر کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں سیل جو لکھا ہے اس پہ کلک کروں گا تو یہ میرے سامنے ڈیٹیل دی رہا ہے کہ بھائی دیکھو ایک لیکویڈیشن پرائز ہے تمہاری یعنی لیکویڈیشن پرائز جو پیسے پڑے ہیں نا اکاؤنٹ میں یہ سارے پیسے ہو جائیں گے ان کے اب آپ بولیں گے یہ کیا مزاک ہے اس سے اچھا تو سپورٹ میں بیٹھو وہاں کوئن کم سے کم گر کے واپس تو آ جاتا ہے لیکن اب آپ کو جو میں فارمولا سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ کو کہانی سمجھ آئے گی کہ فائدہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا دماغ چلا کے اور سکون اور سبر سے چلیں اب آپ یہ دیکھئے ہوں گا یہ اب یہ بول رہا ہے باجان لیکویڈیشن تمہاری نہیں ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے نیور لیکویڈیشن کا مطلب یہ کہ ہاں کچھ نہیں ہوگا تمہارا ٹھیک ہے تو آپ نے کلک کیا یہاں سے جتنا ہی اوپر جائے گا آپ کو فائدہ ہونا لگ جائے گا لیکن اب آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو صرف تیس ڈالر ہے پیتیس ڈالر ہے یا میں اسے کیا ہی بیسے بنا لوں گا اس میں نقصان اگر نہیں بھی ہے تو فائدہ بھی کوئی احسان یہ ہومیوپیتک ٹریڈ ہو گئی فائدہ نقصان کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا ایسے ہی ہے نا لیکن اب آپ نے ایکسل کی شیٹ پہ اور جو میں نے ٹریڈ دو دن پہلے اگر آپ نے مس کر دی ہے انسٹرگرام پہ تو اس کی سٹوری کو سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ کم پیسے لگا کے زیادہ پروفٹ کیسے بنتا ہے اچھا ایک چیز پہ آپ نے اور غور کرنا ہے جہاں لکھا ہوا ہے پوزیشنز اوپن آرڈرز کرنٹ کافی ٹریڈز اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیکھیں کتاب سی بنی بھی ہے اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں یہاں میں نے کلک کیا تو اس چھوٹی سی کتاب پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح آرڈر ہسٹری آتی ہے اب ہوتی کیا یہ میں سمجھاتا ہوں اور ایکسل کی شیٹ کو سمجھانے کے بعد آپ یقینی طور پر سمجھ جائیں گے کہ فارمولا ہے کیا لیکن انٹرسٹرنگ سٹوری جو جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے انسٹاگرام والوں کے لئے تو ریپیٹ ٹرانسویشن ہوگی لیکن ہوا یہ کہ دیکھیں میں کبھی بھی کوئی لڑکا چیلنج کرے کچھ بھی بولتا رہے کوئی بات کرتا رہے میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا کوئی لڑکی بھی آ کے بولتی رہے کہ بھئی تم یہ نہیں کر سکتے تم وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اپنی دنیا کیکنگ ہے ہمارا کسی سے کوئی تمپیرزن نہیں ہے اللہ تعالی بڑا باشا ہے اللہ تعالی مغرورت سے بچا ہے چپ چپ اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے انسٹاگرام پر کوئی ایسی لڑکی آ جاتی ہے جو انتہا سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آ کے وہ آپ سے دوستی کرتی ہے بات کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا اچھا ٹائم گزرنے لگ جاتا ہے ایسی بات کی کرتے ہوئے سچی بات بتانی چاہیے نا بھائی اب میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں تو پھر آپ بولیں گے یہ تو بھرمبازی کر رہے ہیں جو ہے بات وہ ہے تو ہوا یہ کہ اس نے کہا اب دیکھو یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آدھے لوگ بولیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو کوئی بھی لڑکا جو بہت سخت چل رہا ہوتا ہے کبھی پگلتا ہے تو پگلتے ہی وہ کہتا ہے بس اب سب کچھ جانے دو دوستی میں کوئی میری شادی نہیں ہے کوئی ولیمہ نہیں ہے کوئی پکا پرامس کچھ بھی نہیں کوئی ایسا نہیں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے وہ آلڈی کمیٹڈ ہے تو آپ ٹینشن ہی نہیں بھا بھی نہیں آ رہی آپ کی تو یہاں پر سین یہ تھا کہ اس نے جب زیادہ پیار دکھایا اب ایسا یہ بات ہے اس کی بات چل رہی ہم سے بھی بات کر رہی لیکن خیر ہے تو ہوا یہ کہ انہوں نے آکے بولنا شروع کیا اور پیاری تو وہ لگی رہی تھی تو میں نے کہا جی فرمائیے تو انہوں نے کہا کہ میری ٹریٹ کر کے دکھاؤ گے تو پھر میں مانوں کی اب یہ انہیں انہیں کننے کرنے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ایک ایک ایکسنٹ ہوتا ہے کراش گرامرز کے ایکسنٹ تو یہ لاہور گرامرز ایکسنٹ تو یہ ایکسنٹ ہی ایک الگ دنیا میں لے جاتا ہے بندہ کہتا اچھا بھائی چلو چیلنج لے ہی لیتے ہیں ورنہ ہم چیلنج والے نہیں لیتے ہیں تو اس نے آکے جب بولا تو میں نے کہا بتاؤ بھائی پیسے کتنے تمہارے پاس اس نے کہا یہ اچھی بات تھی اس نے یہ نہیں بولا کہ تم مجھے پیسے دے دو فقیر بن کے میرے پیچھے نہیں پڑ گئی کہ جار تمہیں کماتے تو ہمیں تھوڑے دے تو یہ بھیکاری لڑکی ہے نہیں ہو مجھے دے دا مجھے وہ دے دا ہم چیپا چل رہے ہیں یہاں پر کیا ہے اب اس کے لیے سیلانی ویل فیر ٹرس چلی جائیں ہمارے پاس کیوں آ رہی ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا چکر نہیں ہے اب ہوا یہ یہاں پر کہ وہ لڑکی نے آ کے بولا کہ میرے پاس ہے اراؤنڈ سکس لاک روپیز میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹریڈ لے لیتا ہوں اب یہ اس کا بڑکپن تھا میں نے کہا میں ٹریڈ لیتا ہوں اگر ہو گئی تو میں دکھا دوں گا اس نے مجھے کیونکہ انسٹاگرام پر ٹیک کر دیا تھا اور انسٹاگرام پر بھیج رہی تھی تو میں نے انسٹاگرام پر کوئی سٹوری ڈالنا شروع کر دی کہ بھئی مجھے چیلنج کیا ایک جیمین ہے لڑکی نے تو میں اب اس کے لئے ٹریڈ لوں گا لیکن اس لڑکی نے کہا نئی پہلے میں تمہیں پیسے بھیجوں گی میرے پیسو سے ہوگا میں نے کہا پاکستانی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں پیسے بھیجتی ہوں پیار بھی دے رہی ہے باتیں بھی کر رہی ہے نو سٹرنگز اٹیچ بھی چل رہا ہے بہو بھئی وردہ نو سٹرنگز اٹیچ میں پیسے ہماری لگ رہے ہوتے ہیں تو اس نے آکے بولا پانچ لاکھ پچھتر ہزار روپے تقریبا نہیں چھے لاکھ روپے اس نے تقریبا بھیجے تھے چھے لاکھ روپے اس نے یو ایس ڈی ٹی میں ٹرانسفر کیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آیا پھر اس کے بعد جس کے پیسوں کے ساتھ ہوا وہ تو انسٹا والوں کو پتہ ہی ہے کہ گھڑ پڑ ہو جاتی انسان سے لیکن میں آپ کو سچی سٹوری آگے کنٹینیو کرتا ہوں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے آرڈر ہسٹری اب آپ دیکھیں یہ آرڈر ڈیٹیل ہے ٹپ کی جب اس لڑکی نے چیلنج کیا تھا دو تین دن ہو چکے تھے تو 14 یہ سب سے نیچے دیکھو کیا لکھا وہ ہے آرڈر ٹائم آرڈر ٹائم کا کیا چکر ہے کہ یہاں پر ہے 14 جون 2023 اور شام کے بجرے پانچ تقریباً اسی ٹائم انسٹاگرام پہ ہم نے سٹوری ڈالی کہ بھائی میں چیلنج لے رہا ہوں اور چیلنج لینے کے بعد میں یہ XRP کو شاٹ کر رہا ہوں یہ جو لکھا ہے شاٹ اگر XRP کی قیمت نیچے جائے گی کہاں سے یہاں سے یہ جو لکھا ہے آرڈر فیل پرائز 0.479 اگر اس سے قیمت نیچے جائے گی تو پھر جو ہے میرا فائدہ ہوگا ابھی ایکسل کی شیٹ دکھاؤں گا اور سمجھ جائے گا ٹینشن مت لو ہوں نہ میں کوئی کیا ٹینشن لے رہے ہو یہ جو لکھا ہے margin used اس کو ذہن میں رکھنا ہے margin used ہے 2491 US dollar ٹھیک ہو گیا یہ وہ پیسے ہیں اگر میرے wallet میں پڑھیں 10,000 dollar اس میں سے جو پیسہ میں نے use کیا XRP میں invest کرنے کے لیے یہ وہ پیسے تو margin use کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ پیسہ جو آپ نے coin میں لگایا اور پھر آپ نے green button دبائیں گے تو آپ یہ کہہ رہے اوپر جائے گا تو میرا فائدہ ہوگا اگر آپ sell کا button دبائیں گے تو نیچے جانے پہ ہوگا میں نے کیا button دبایا sell shot ٹھیک ہے sell shot کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ coin اگر اوپر چلا گیا جو ہو رہا تھا instagram پر ابھی دکھا بھی دیتے ہیں ہم چھپاتے نہیں ہماری کوئی برائی ہمارا غلط بھی ہم دکھاتے ہیں ہم فالتو کی ہائپ نہیں بناتے یہاں پر لیکن ایک سوال اٹھتا ہے وقار زکا آپ کہہ رہے ہو کہ میں 2491 ڈالر کی investment سے یہ trade کر اب یہاں پر سین یہ تھا کہ اوپر دیکھیں لکھا اماؤنٹ in USDT اماؤنٹ in USDT کتنا ہے غور کرو بھائی وہ تو چار لاک ڈالر ہے تو وقار زکا صاحب یہ چار لاک ڈالر آپ کے پاس پاس کیسے آگیا اس لڑکی نے صرف آپ کو اتنا بھیج یہ آپ سمجھ آجے گی خود کتنے پیسے بنانے یہاں تک بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ پانچ لاک پچتر ہزار لگا کر تیس لاک روپے بنانے تقریبا اب یہ والی بات جب انسٹرکرام پر میں بولنے لگا تو دعا دعا کہ بات تھوڑی سی ہو رہی تو اس نے بولا آ 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 ہوں کریئر i only have 20 dollars میں نے کہا no problem تو میں نے کون سی تاریخ کو اب یہ دیکھئے گا order time کیا ہے 16 جون کو میں نے تقریباً رات کو ایک بجے کے قریب کتنا margin used کتنا لکھا ہے margin used ابھی بتائے میں نے 13 کا مطلب ہو گیا تقریباً پاکستانی 4000 روپے ٹھیک ہے اس نے 20 dollars send کیے تھے میں نے کہا بھئی میں 13 dollars آپ کے invest کر دیتا ہوں اور میں نے کیا کیا اب یہ green ہے اوپر اس کا کیا مطلب ہے bitcoin long کا مطلب ہے کہ اوپر جانے پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر جائے گا یہ کونسی price سے جو یہ یہاں field order میں لکھا ہے اب اگر یہ اس سے اوپر جائے گا تو ٹھیک ہے اگر نیچے آ گیا تو اس کے 20 dollars گئے حالکہ میں نے use کتنے کی ہے 13 wallet پورا بھی جا سکتا ہے clear ہوگا یہ چیز لیکن یہاں پر بھی دیکھو amount اوپر کیا لکھی بھی ہے 13 dollars آپ invest کر رہے ہیں اوپر جو ہے 25 dollars لگے ہوئے ہیں تو یہ کیا مزاک چل رہے ہیں یہ تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں واقار بھائی کوئی چلاکی سے آپ نے دوسرا wallet رکھا ہے یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ نے سمجھنا ہے کہ excel کی sheet پہ جو بتاؤں گا یہ پہلے prepare کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی investment کریں اس کو میں سمجھاؤں گا لیکن جب یہ trade شروع ہی دونوں تو اس وقت کیا حالات و واقعات تھے trade کیسی چل رہی تھی وہ میں ابھی آپ کو دکھانے لگوں کہ نقصان کیسا ہونا شروع ہوا پہلی معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ انسٹاگرام کی سٹوری سے اٹھا رہا ہوں تو میری اتنی سٹوری جو ہے وہ بڑی بلر آ رہی ہے 4k کی ویڈیو میں یہاں پر اپنے ایک اور کرنا ہے دیکھ لیں trade جب شروع ہی کیونکہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ نقصان جو ہے کس لیول کا ہو سکتا ہے اب جو بھی price تھی اس سے price اوپر جانے لگے تھوڑی سی تھوڑی سی گئی لیکن اتنا پیسے ہم نے لگائے ہوئے تھے اور 651 ڈالر کا لاؤس ہونا شروع ہو گیا جب یہ لاؤس شروع ہوا تو جو جیمین ایتی اس نے بلا ہاں بھئی پیسے اور اس کے بات بھئی ظاہری بات لاؤس سیدہ ہو رہا تھا تو وہ جو اسکورپیو تھی بیس ڈالر والی اس نے بھی بولا oh my god like what is this happening امید کرتا ہوں ابھی تک جو باتیں بتائیں آپ کو وہ ہسی مزاک میں اور اس طرح بتانے کا مقصد بھی یہ ہے اور اپنی اصل سٹوری اس لیے بتا رہے ہیں وردہ اپنی کون بتاتا ہے کہ بھائی آپ سیکھ سکے انجوائی کر کر کے اب آپ یہاں دیکھیں ایکسیل کی شیٹ پہ آتے ہیں ابھی تو نقصان چل رہے ہیں اس نقصان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو ایکس آر پی کا بھی آپ نے دیکھا ہے ایکسیل کی شیٹ کو اپنے اپنے پاس کہیں پیپر پہ لکھتے جاؤ پریکٹس ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں ہم نے انویسمنٹ ایکس آر پی میں کتنی کیوئی ہے ہم ایکسیل کیوئی ہے 2443 ڈالر ٹھیک ہے پاکستانی روپے کتنے بنتے ہیں پانچ لاکھ 73000 ڈالر ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر میں آتا ہوں میں نے لیورج لیوئی ہے 200 اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ 200 لیورج آپ کو نہیں ملے گی 500 بھی ملتی ہے 1000 بھی ملتی ہے لیکن یہ ملتی ہے ان کو جو ڈارک ویپ کے کانٹیس میں پہنچے بھی ہوتے ہیں اور میں بڈگیٹ کو اچھا کیوں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی بھی نیا ٹریڈر آتا ہے یہ اس کو کبھی بھی پورا wallet use کر دے نہیں دیں گے آپ چھوٹا چھوٹا کوئی coin لیں گے نا یہاں پہ تو وہ آپ پوری trade کھولنے کی ورس کھولو 1000 ڈالر ہے ایک ہزار ڈالر یا ایک لاکھ روپے آلا کے آپ بڈگیٹ پہ رکھتے ہو آپ trade کھولتے ہو تو آپ کی trade کسی coin کی نا 100 ڈالر کی کھولے گا کسی کی 20 ڈالر کی کھولے گا شروع میں کیوں وہ چاہتا ہے اب خود trained ہو جائیں باقی جتنے exchange ہیں وہ کہتے ہیں لاؤ سارے پیسے لگا دو بھائی اور liquid it ابھی تک bit gate نے ہمیں نہیں کیا یعنی جانبوچ کے exchanges بعض دفعہ خطرناک کام کر دیتے لیکن بھائی دلوں کے حال اللہ جانتے ابھی تک تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے الحمدللہ اب یہاں آتے ہیں 200 کی جگہ مجھے 500 بھی مل سکتی ہے 1000 بھی مل سکتی ہے ابھی ڈارک پیپ کا contest announce ہوگا اس کا poster بن کے bit gate پہ اور ہر exchange پہ لگا ہوگا تو جب یہ poster لگے گا تو جو جو میری ٹیم میں لوگ ہوں گے میں تو یہ leverage لے کے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لگن آپ کو جو یہ leverage نہیں مل رہی ہوگی اور اس میں آپ کا فائدہ ہے زیادہ leverage میں کیا نکشان ہو سکتا ہے اب سنو پیسے ہم نے جتنے لگائیں ہیں اس کو multiply کر دیا ہم نے 200 سے 200 سے ہم نے multiply کیا اس کو تو کتنے بن گئے ہافہ ملین ڈالر اور پاکستانی کتنے بن گئے پاکستانی میں لے کر آئے ہوں پانچ لاکھ پچھتر ہزار روپے صرف اب آپ یہ سوچیں کہ فائیف لیک سیونٹی پائیف تھاؤزن کو جب آپ 200 سے multiply کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے آپ کے بنتے ہیں گیارہ کروڑ روپے یعنی پانچ لاکھ پچھتر ہزار کے جو آپ xrp کوائن خریدتے اس کی جگہ اب آپ کتنے پیسوں کے خرید سکتے ہیں گیارہ کروڑ روپے کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹریڈ غلط ہو جاتی ہے یعنی میں نے تو کہا ہے نیچے جائیں اگر یہ اوپر جاتی ہے وہ liquidation price کی طرف چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا پھر کتنے پیسے جائیں گے آپ کے تو بھائی اتنے سے لگے ہیں آپ کی جیب سے کوئی پیسے ایکسٹر نہیں جائے گا یہ جو پانچ لاکھ پچھتر ہزار ہیں یہ غائب ہو سکتے ہیں یہ جو بھائی ادھار لے کر اگر کر رہے ہیں تو یہاں پر انٹرس پر کر رہے ہیں تو میرے بھائی یہ جو اگر بینک کے آپ پیسے کھا لو تو کیا کرتا ہے پیچھے نہیں آتا یہ یہاں پر ایسا بالکل کچھ نہیں ہوتا یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیسے وہ چلے گئے اب جب دوبارہ ٹریڈ کرنے آوگے تب کیا ہوگا نہیں تب بھی آپ کے پیسے نہیں لیے جائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے گیارہ کروڑ کا نقصان اگر کر دیا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ چینج بولے تم نے میرے سے گیارہ کروڑ پر لیے تھے صرف تم نے آرے پانچ لاکھ کٹے ہیں اب تم اور پیسے لاؤ تب تم ہم ٹریٹ کرنے دیں گے ورنہ ہم تمہاری جائیدات کے بچھ آئیں گے ورنہ پولیس بچھے لگیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہی اس فیچر ٹریڈنگ کی خوبصورتی ہے کہ کچھ پیسے لاکر آپ زیادہ بڑا دھندہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نقصان جو ہو رہے وہ آپ فارمولے کو زیادہ سمجھتے جاؤں اب میں آتا ہوں یہاں پہ ہم نے بٹکوئن میں کتنے پیسے لگائے تھے سولہ جون کو تیرہ ڈالر ٹھیک ہے تیرہ ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملٹیپلائے کر دیا ٹو ہنڈریڈ سے تو میرے پاس چھبیس سو ڈالر آ گئے یعنی تیرہ ڈالر سے میں چھبیس سو ڈالر تک کا دھندہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ میرے بھائی اب اگر میں آتا ہوں یہاں اور یہاں پر میں کتنے تیرہ ڈالر سے کتنے بندے چار ہزار روپے بنتے ٹھیک ہے کتنے ہو گئے گنوں ذرا بھائی میں یہاں پر آٹھ لاکھ روپے کا دھندہ کر سکتا ہوں یعنی میں یہاں پر چار ہزار روپے لاکھر آٹھ لاکھ روپے تک کا سمان خرید کر اس سے ٹریڈ کروں گا اگر خراب ہو گئے سب کچھ تو میرے کتنے پیسے جائیں گے چار ہزار روپے یہ تو نہیں ہوگا کہ آٹھ لاکھ کے بعد میرے پیچھے پولیس آ جائے گی بھائی اگر سودھ لیاو ہے انٹرسٹ لیاو ہے تو پیچھے آئیں گے وہ کہیں گے لاؤ بیٹا دو پیسے دو ہمارے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں فیچر ٹریڈنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ کم پیسے لگا کر لیوریج زیادہ لے کر والٹ کم یوز کر کے آپ زیادہ رسک لے سکتے ہیں سب سے اس رسکی کام ہے لیکن پیسہ بھی رسک والوں کا بنتا ہے ابھی ٹریڈ کرنے مت چلے جانا سمجھ لو پہلے ٹھیک ہے اب یہ ایک دی منٹ میں اسے ملک ریاض بننا جو دیکھ رہا ہے اب ایکس آر بی کے کوئن میں ہم نے اتنے پیسے لگا ہے لیوریج جتنی لی اب آگے بڑھتے ہیں جب ہم نے کوئن لیا تھا اس وقت ویلیو چل رہی تھی اتنی ٹھیک ہے 0.479 غور سے سمجھ لو ابھی جو دیکھا اپنے جو loss چل رہا تھا اس میں کتنی تھوڑی سی اوپر گئی ہے اس کو میں نے اس سے منس کیا ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آگئی کتنی قیمت اوپر گئی ہے منس میں 0.007 I know بہت بچگانہ باتیں لگ رہی ہوں گی باس کو لیکن یار میں ان کے لیے کر رہا ہوں جو بلکل 12 سال کے بچے ہیں جو کہتے ہیں یار اب آرام سے سمجھا بھائی ہمیں ایک ایک سٹیپ بتا دیں ٹھیک ہے تو یہاں پرائز اتنی گئی اوپر یہ بات سمجھ آئی جو ابھی آپ نے سکرین شورٹ دیکھا تھا نا کہ ٹریڈ کھلی بھی ہے 650 سمتنگ کا لوس ہو رہا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو یہاں پر ہے اب دیکھو اس کو آپ کو پرسنٹیج آف چینج یعنی جب کوئن آپ نے خریدا اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی پرائز میں پرسنٹیج آف چینج کیا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے پرسنٹیج آف چینج جو ہے نا یہ آپ سمجھیں یہ ویلیو جو اوپر گئی ہے کیسے آئی تھی کہ آپ نے اس کو جب کوئن خریدا تھا اس کی ویلیو کو مائنس کیا اس ویلیو سے جو ابھی چل رہی ہے تو آپ کے پاس آگیا ہے اس وقت قیمت پلس میں یا مائنس میں یہ تو کلیر ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے اس قیمت کو جو اوپر یہ مائنس میں آرہی ہے اس کو جب آپ نے کوئن خریدا تھا نا اس کی قیمت سے آپ نے ڈیوائیڈ کر دی تو یہاں جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو پرسنٹیج چینج کوئن میں کتنی آرہی ہے مائنس 0.5 پرسنٹ اب آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تین فیکٹرز کو ایک ہے جو پرسنٹیج آف چینج آش لاکھ پچھتر ہزار یا پھر ڈالر میں کتنی کی تھی 2444 سمتنگ جو انویسمنٹ کی ملٹیپلائی بائی پرسنٹیج آف چینج یہ جو ابھی یہاں نظر آرہا ہے اور اس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے جو آپ نے لیویرج لی ہے 50 ایکس لی ہے 200 لی ہے میں نے کتنی لی ہے 200 تو لیویرج دیکھو یہاں لکھا بھی ہے انویسمنٹ ملٹیپلائی بائی لیویرج ملٹیپلائی بائی پرسنٹیج آف چینج یہ بہت بچگانا چیز لگ رہی ہوگی لیکن جب تک تم اسے لکھو گے نہیں ہے اپنی ایکسل کی شیٹ پہ اور سامنے نہیں رکھو گے کہ ٹریٹ کھولنے سے پہلے میں کیلکولیٹ کر لوں فورکاست تو کر لوں کہ نقصان فائدہ کتنی پرسنٹیج پہ کتنا ہو سکتا ہے وہ جو پرسنٹیج کہاں جا سکتی ہے وہ تو لیکن یہ بچوں والا انیلیسز یہ بچوں والی شیٹ تو ہونی چاہیے تو ڈالر میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہے تقریباً سیون انہیٹ فورٹین ڈالر اور اس وقت جو پاکستانی روپیز میں نقصان چل رہا ہے وہ ہے ون لیک سکسٹی ایٹ تھاؤزن کے قریب اب یہ جو آپ کو ڈیفرنس نظر آ رہا ہے جب یہ سکرین شورٹ آپ نے دیکھا اس کو سمجھ لیں کیونکہ یہ کیلکولیشن میس ہو جاتی ہے اب وہاں آ رہا ہے چھے سو پندرہ اصل میں آپ کا لوس ہو رہا ہے اتنا بعض دفعہ ایکچینجز کے اوپر جو پرائز دکھائی جاری ہوتی ہے جب تک وہ پینل پر آتی ہے تو اس وقت تک پرائز میں تھوڑا سا گیپ آتا ہے لیکن یہی گیپ جو ہے بعض دفعہ ایک دم آپ کو لیکویڈیٹ کر دیتا ہے آپ کہتا ہے یہ کیا ہوا یہ تو دو سو ڈالر ابھی میرے پڑے تھے یہ کیا گھڑ بڑھوئی تو ہمیشہ ایکسل کی شیٹ آپ نے ایسے بنا کہ اگر پہلے سے ٹریڈ لینے سے پہلے کہ یار میں یہ کرنے جا رہا ہوں چلو یار یہ وقار نے جو فارمولا بتا ہے پہلے میں اس پر پوری پلاننگ کر لیتا ہوں کہ ہاں اگر قیمت یہاں گئی پرسنٹیج اتنا ڈراؤپ ہوا تو یہ یہ ہو رہا ہوگا اگر یہاں تک گئی تو میرے اتنا فائدہ اتنا نقصان ہو رہا ہوگا تو یہ وہاں مسئلہ چل رہا ہے تو جو ٹریڈ ہم نے ایکس آر پی کی اوپن کی اس کے اندر لاؤس ہمارا زیادہ بڑھنے لگ گیا اور جب اس قسم کے حالات تو واقعات ہوتے ہیں تو پھر انسان پریشان ہونے لگ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو لاؤس ہو رہا ہے نا وہ ہی لے کے نکل جاؤ اور تھوڑی دیر میں اس سے بچنے کے لیے ایک جو فارمولا بتا ہے اس کے علاوہ بھی فارمولا بتاؤں گا لیکن یہ ٹریڈ ابھی کیسی چل رہی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس وقت یہ ٹریڈ ماشاءاللہ بولیے کہ تقریباً سولہ ہزار ڈالر کے پروفٹ میں سولہ ہزار ڈالر کے پروفٹ میں جب یہ ٹریڈ چل رہی تھی تو اس وقت میں نے کہا کہ چلو اور دیکھتے ہیں تھوڑا سا اب یاد رکھیں جب کبھی اس طرح پروفٹ مل رہا ہو اور وہ پروفٹ کم ہونے لگ جائے تو فوراں ٹریڈ سے نکل جانا چاہیے تو میں نے فوراں کیا کیا میں آپ کو سکرین شوٹ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں ٹریڈ بند کس دن کی ہے ٹریڈ بند کی ہے سکسٹین تھ جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کو رات بارہ بجے کے قریب اب دیکھیں یہاں اس سکرین شوٹ میں جہاں پلٹ پرائز لکھی ہوئی ہے وہ ہے .466 یعنی XRP کی قیمت جب اتنی چل رہی تھی تو اس وقت ہم نے ٹریڈ کو بند کیا یعنی 16,000 ڈالر تو ہمارے نہیں بنے اب لیکن آپ یہ دیکھیں کہ percentage of change کتنی ہے جب ہم نے coin میں investment کی تھی تو .479 تھا جب ابھی جو اس value پہ بند کیا وہ ہے .466 کتنا سا difference ہے اور دیکھیں difference کتنا بن رہا ہے .013 cent کا نہ ہونے کے بھرابر مطلب کوئی ویسے سوچے تو بولے یہ کیا difference ہے لیکن percentage of change کتنا بنا 2.71% یعنی 13,000 ڈالر کے قریب بن رہا تھا اور پاکستانی روپیز میں 31,000,000 روپیہ بن گیا میں کہتا ہوں اس میں سے فیس وغیرہ اگر 40 ڈالر 50 ڈالر کی فیس پڑتی ہے وہ بھی کاٹ لیں واپس convert بھی کرانا پڑ جائے تو مرے سے مرے آپ کے پاس میں کہتا ہوں 31,000,000 تو آئیں گے ہی آئیں گے کوئی اور business دنیا میں ایسا ہے جہاں پر یہ پیسہ بن سکتا ہے آپ سوچنے کی بات چیئے کہ یہ جو میں نے آپ کے لئے episode 2 بنائیا ہے اور episode 1 بنائیا ہے یہ تفصیل سے جو میں بنا رہا ہوتا ہوں اس کے اندر اب ایک اور trade چل رہی ہے یاد ہے نا آپ کو bitcoin کی جو long کھولی بھی ہے اس کے اوپر درہ دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سین چل رہا ہے bitcoin کی trade کتنے پیسوں سے اٹھائی تھی ہم نے margin کتنا ہے 13 ڈالر کا اور کتنے پیسے بن رہے ہیں آپ کے سامنے 16 ڈیون کو trade لیے انسٹا پر تو بہت اچھی طرح لوگوں نے مجھے follow کیا ہے 13 ڈالر سے 98 ڈالر ابھی تک بن چکے ہیں اور کوئی دھندہ ہے ایسا جہاں اس طرح پیسے بن سکتے ہیں scorpio جس کے لئے trade کھولی بھی ہے کھولے رکھیں گے اور incredible result آپ کو دکھائیں گے ابھی یہ trade چلتی رہے اس کو نہیں میں بند کروں گا اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ کس وقت کون سا coin خریدنا ہے کس وقت کس coin کو long کرنا ہے short کرنا ہے بھائی اب یہ کریں کیسے یہ بھی تو ہے نا کہ پتا چل گئے excel کی shit بنا لی باقی چیزیں کر لی coin کے بارے میں کیا کرنا ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا آپ دیکھیں یہاں آئیں گے یہ feature section لکھا ہے بھائی feature section جہاں بناوینا یہاں پر آتا ہے Monday to Friday یہ coin خریدو یہ بیچو long کرو short کرو یہاں سیدھا سیدھا بتایا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی دنیا میں رہتا ہے انڈیا سے بھی لوگ welcome ہیں شارجہ دوبائی کہیں سے بھی اور سب سے اہم بات خواتین کے لیے special یہ ہے یہ دیکھو یہ anonymous لکھا ہے anonymous کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون کہتی ہے کہ میری ID نہ آجائے تو آپ آکے یہاں سوال اگر پوست کرتے ہیں کہ بھائی وقار کی میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر liquidation اتنی وہ کیوں تھی اچھا یار جی مجھے بتائیں کہ ہم آگے اس میں کیسے کام کر سکتے ہیں میں coin کوئی خریدنے لگیا ہوں یا لگی ہوں تو کیا کروں اب اس میں میں Tesla کے شیئر لینا چاہتا ہوں میں gold کے شیئر لینا چاہتا ہوں یہ سب سے strongest community ہے ہماری 21 لوگوں کی وہ team ہے جو دن رات اردو اور ہندی کسی بھی آپ community میں چلے جائیں jewish community میں چلے جائیں آپ match کر لیں گے کہ یار کوئی 100 ڈالر مانگ رہا ہے کوئی 500 ڈالر مانگ رہا ہے کوئی صرف بات کر دیں کہ کتنے بیسے کہہ رہا ہے ہم کہتے ہیں صرف اور صرف اس group کو اگر دوبائی امریکہ انڈیا بنگلہ جس سے آپ نے join کرنا ہے آپ welcome ہیں 9 ڈالر پر منت سے زیادہ کا group نہیں ہے 2-3 مہینے join کریں پیسے مت لگائیں practice کریں اور اس کے ساتھ پاکستان سے کر join کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالر کا rate بڑھا ہوئے تو ہم نے اپنے پیسے کم کر لی ہے ورنہ ہمارا group پچھلے 5 سال سے صرف اور صرف 10 ڈالر فیس لے رہا تھا پاکستانیوں کے لیے فیس صرف 1500 روپے ہے اور اگر آپ credit debit card کسی کا بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو یار easy پیسہ تو ہے jazz cash تو ہے نیا پے سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں سادہ پے ڈاؤنلوڈ کریں اور اسے virtual card لے کر آجائے اگر آپ کو easy پیسہ jazz cash سے join کرنا نہیں آرہا group تو میری جان پھر crypto کان سے سیکھو اس کے علاوہ دیکھیں اوپر لکھاو ہے guide normal mobile سے آپ نے اس group کو join کرنا ہے اور کرنے کے بعد guide میں ویڈیو سی طرح دیکھو جیسے netflix کی سیریز دیکھتے ہو جیسے ہم ٹی وی دیکھتے ہو جیسے ٹک ٹاک پہ یہ دوی در کی چیزیں دیکھ رہے ہو جتنا ٹائم social media پہ فالتو لگاتے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھنٹو لگاؤ اتنا ٹائم لگانا ہے میں وہ کہتا ہوں کہ آپ gym کے اندر آ گئے ہو اب gym میں صرف آپ نے warm up کرنا ہے ایک دو مہینے پیسے نہیں لگانے نہ اپنے پیسے آپ نے کسی کو دینے کوئی میسج کرتا ہے وکارتاکہ کی آئی ڈی سے ٹینپ کی آئی ڈی سے کوئی لڑکی آپ کو full instagram پہ یہاں وہ میسج کرتی ہے بھائی میں آپ کو crypto سکھاتی ہوں reply تک نہیں دینا اپنا پیسہ کسی کو نہیں دینا نہ ہماری ٹیم میں سے کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے ہم صرف آپ کے teacher ہیں اور میں آپ کو clear کر دوں ایک اور چیز یہاں پر جو ہمارے live sessions ہوتے ہیں اس کے اندر ساڑھے دس بجے ہوتا ہے اور نو بجے ہوتا ہے پاکستان ٹائم کے مطابق اس ٹائم پالتو ٹائم یہاں ہمارے لگانے کے بجائے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں اور آپ کے بچے دیکھ رہے ہوں گے ان کو اس کام پہ لگائیں بولو پیسے نہیں لگاؤ لیکن کام تو سیکھو جا کر اور دیکھو اس گروپ کو جوائن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے خدا کے واسطے یہ جا کے سرچ مت کیا کرو گروپ بکار زکا آپ پتہ نہیں کہیں چلے جاتے ہو پیسے بھی دیکھے آ جاتے ہو آپ نے کرنا کیا ہے فیس بک پہ سب سے پہلے جو ہے دیکھو یہاں فیس بک پہ آپ گئے بلو ٹک والا آکاونٹ ہونا چاہیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر لیں آپ کے پاس نائن ڈالر سے زیادہ نہیں آئے گا اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں پاکستان کے اندر ہیں تو آپ کے پاس میں کہتا ہوں پندرہ سوچ سے زیادہ نہیں آئے گا دو تین مہینے صرف جوائن کر کے دیکھو اور آپ کو ایک اور چیز بتا دو ایک اور طریقہ جوائن کرنے کا کیا ہے وکار زکا ڈالر نیٹ نوڈ کریں اگر آپ کہتے ہیں ہمیں کرپٹو آتی ہمیں تھوڑی وی آئی پی گروپ میں جانا ہے یہاں سگنل زیادہ ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے وکار زکا ڈالر نیٹ پہ آئے یہاں کلک کیا یہاں کلک کرنے کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں اگر کرپٹو آتی ہے تو پھر ورنہ دو تین مہینے گرمیوں کی چھٹی ہیں یہاں گزارو ہمارے گروپ میں بھائی یہاں آنے کے بعد دیکھو یہ انول لکھا ہے اور منتلی لکھا ہے منتلی پہ اگر آپ کلک کرتے ہو تو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہی پیج دوبارہ کھلے گا وکار زکا کا تاکہ آپ غلط پیج پہ نہ جاؤ اس لئے ویب سیٹ کے دھرو چلے جاؤ اور سبسکرائب کے بٹن پہ یہاں آپ نے کلک کرنا ہے گروپ ڈھونڈنا نہیں ہے میرے بھائی آپ نے یہ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھو ٹیلی گرام اور ڈسکورٹ ٹیلی گرام پہ میں ہمیشہ میسج دے رہا ہوتا ہوں کبھی بھی کوئی بھی ایسی پرابلم بڑی چل رہی ہوتی ہے اور ڈسکورٹ کو بھی جوئن کر لو اس پہ بھی کلک کر لو اس پہ بھی کر لو اور اینوال گروپ جو ہے اس کی 250 ڈالر فیس ہے ہماری اس کے لئے تھوڑی بہت کرپٹو پہلے سے آنی چاہیے پورے سال کی فیس ہے 250 ڈالر جو تھوڑے دن میں بڑھے گی یہ بہت کم تھی پہلے ایک سال پہلے 100 ڈالر تھی کیونکہ یہاں پر بہت محنت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے کرپٹو کے تھرو ہی پیمنٹ کر گیا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو آپ کو سارا کچھ آپ بھی بتا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز سمجھ لیں اس گروپ میں جب آپ آتے ہیں تو یہ سمجھ لیں ای لیولز او لیولز میٹرک والا گروپ ہے سمجھیں آپ نے مانٹس ریسی رہ کے ای لیولز او لیولز تک پڑھ لیا اسی گروپ میں آپ کہتے ہیں انویسمنٹ نہیں ہے میرے پاس پندرہ سو روپے لگا کے ایک سال آپ گروپ میں رکھو یہاں ٹیسٹ پوسٹ ہوتے اگر وہ ٹیسٹ آپ کلیر کرتے ہو تو ہمارے ہی گروپ میں ہم آپ کو نوکری پہ رکھ لیتے ہیں پچاس ہزار روپے پہ پچیس ہزار روپے پہ میں دھرست سے کام کرنا ہے کہ کچھ بھی کرپٹو نہیں آتی چلا ہم یہ کر دیتے ہیں اسی گروپ سے جو لوگ آئے ہیں وہ آج دو دو ہزار ڈالر پر مند کمارے ہیں ہمارے لیے کام کر کے کوئی میرے چاچے مامے کے لڑکے نہیں جتنے لوگ یہاں آئے انہیں کا پیسے نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا اس گروپ میں آنے کے بعد وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کسی کے انبوکس میں نہیں جا رہے سکیم نہیں کر رہے تو ہم نے ان سب کو انٹرٹین کیا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ یہ سوچ کے آئے کہ آپ ایک ایسی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں جہاں ویب تھری کے بارے میں سکھایا جائے گا کرپٹو کا بوم آ رہا ہے تب آپ کو کوئی کمیلوٹی بتانے والی ہو تو ٹیچر ہمیشہ ایک رکھو یا ہمیں فالو کرو یا کسی اور کو سب کو نہیں کرو سارے ٹیلیگرام گروپ میں گھسے ہوئے سارے یوٹیوب گروپ میں گھسے ہوئے تو کنفیوز ہو جاؤگے ہر ایک کیا پڑھانے کا بتانے کا طریقہ الگ ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے اے لیولز او لیولز میٹرک یہاں پر چھ مہینے لگا کر جب یہاں سوالات پوست ہوتے ہیں ان کے جواب دوگے تو پھر ہم آپ کو ویب تھری کے گروپ میں لے جائیں گے ویب تھری کا گروپ ہے ہمارا وہ جو وی آئی بی گروپ ہے کوئی فیس ویس کا چکر نہیں ہے لیکن وہاں ان کو ہم لے کے جاتے ہیں جن کو پھر ہم ایڈوانس لیول سے کھاتے ہیں تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹ گیٹ پہ اکاؤنٹ اپنا بنا لیں ڈارک ویب کا ہم نے بیٹنگ بہت بری کی تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر ہم نے اچھی بیٹنگ کی تو باروے کھلاڑی کا بھی فائدہ ہو جائے گا جو سو ڈالر لے کر آیا ہوگا تو دو تین ٹریڈ کر کے کر لو وہاں پوستر آنے والا ہے کہ ڈارک ویب کا کانٹیسٹ ہونے والا ہے جو وکار زکا کی ٹیم میں ہے وہ ریڈی ہو جائے پھر لیٹ آ رہے ہوگے پھر مسئلہ ہوگا آپ کو اور اس کے ساتھ لازمی طور پر اپنے بچوں کو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو فیس بک پہ بولو کہ بکار زکا کے یا پیچ پہ جاؤ سبسکرائب پہ کلک کر کے گروپ جوائن کرو اور جوائن کرنے میں اگر کوئی مسئلہ آ رہے تو آپ نے بتانے اگر آپ کو لگتا ہے یار ایسی ویڈیوز مجھے نہیں بنانی چاہیے ہوئی چھجورپن کرنا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ بول دیں ہم صرف آپ کا پیار چاہتے آپ پیار دیں گے اس کو شیئر کریں گے اس ویڈیوز بڑھائیں گے لائک بڑھائیں گے خدا کی قسم ایسی ایسی راز کی چیزیں آئیسی ایسی بتاؤں گا کیا آپ کہیں گے یار یہ تو آج تک ہمیں کسی نے بتا ہی نہیں